وزیراعظم عمران خان نے تین جنوری کی شام سال سن دوہزار بیس میں اپنی پہلی ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا یو پی میں انڈین پولیس کا مسلمانوں کے خلاف منظم حملہ اس کے بعد انہوں نے اسی پیغام کے ساتھ دو اور ٹویٹس کی بظاہر ان کا مقصد انڈیا میں حال ہی میں سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ یعنی شہریت میں ترمیم کے قانون کی منظوری کے بعد ہونے والے ہنگاموں میں مسلمانوں کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کی جانب توجہ مبزول کرانا تھا لیکن پاکستانی وقت کے مطابق شام سوہ سات بجے کی جانے والی ٹویٹ صرف اگلے ایک گھنٹے تک ہی ٹویٹر پر موجود رہی اور اس دوران وزیراعظم عمران خان کو تابر توڑ تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور بلاخر اس ٹویٹ کو حضف کر دیا گیا اس تنقید کی وجہ بنی تھی اس ٹویٹ میں موجود ویڈیو جو اتر پردیش کی نہیں بلکہ سن دو ہزار تیرہ میں بنگلہ دیش کے دار الحکومت ڈھاکا کی ہے فیک نیوز کو جانچنے والی انڈین ویب سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر نے اپنے ٹویٹ میں خبر کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان کو ٹیک کیا اور کہا کہ یہ ویڈیو بنگلہ دیش کی ہے آلٹ نیوز کی خبر کے مطابق سی اے اے منظوری کے بعد یہ ویڈیو ووٹس ایپ پر کافی پھیلائی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ انڈین ریاست آسام میں پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا اور میڈیا اس خبر کو نہیں دکھائے گا اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے جائے لیکن حقیقت میں ویڈیو مائل سن دو ہزار تیرہ میں دھاکہ میں ہونے والے انہنگاموں کی ہے جس میں پولیس نے مقامی مذہبی تنظیم حفاظت اسلام کے احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے ان پر ڈنڈے برسائے تھے اور ان ہنگاموں میں کم از کم ستائی سفرات حلاق ہوئے تھے ڈان اخبار کے سابق مدیر عباس ناسی نے ویڈیو میں موجود پولیس اہلکاروں کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا یہ لوگ بنگالی بور رہے ہیں اور ریپیڈ ایکشن بٹیلین کا یونیفارم پہنے ہوئے ہیں جو کہ بنگلہ دیش کی پولیس ہے بھارتی ریاست اتر پردیش کی پولیس نے بھی اپنے ٹویٹر پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو بنگلہ دیش کی ہے اور ساتھ میں چند خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کو کہا کہ شاید یہ آپ کو بہتر معلومات دے سکیں گے عمران خان کی جانب سے ٹویٹ حضف کرنے کچھ دیر بعد انڈین مزارت غارجہ کے ترجمان رویش کمار نے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے ٹویٹ میں لکھا فیک نیوز ٹویٹ کرو پکڑے جاؤ ٹویٹ حضف کر دو اور دوبارہ یہ شروع کر دو اس پیغام کے ساتھ انہوں نے ہیشٹیگ استعمال کیا اولڈ ہیمٹس ڈائی ہارڈ یعنی پرانی عادتیں ایسے ختم نہیں ہوتی انڈیا میں انسانی حقوق کے لیے آباد اٹھانے والی سماجی کارکن شہلہ رشید نے بھی پاکستانی وزیراعظم کی ٹویٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے تاثف کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اکثر جالی ویڈیوز کی وجہ سے ہمیں مایوز کرتا ہے حالانکہ ان مظالم کے خلاف بڑی تعداد میں اصل شواہد موجود ہیں ایئر وائی چینل سے منسلک صحافی ماریا میمن نے وزیراعظم کی ٹویٹ پر لکھا کہ جو کوئی بھی یہ اکاؤنٹ چلا رہا ہے اسے نوکری سے نکال باہر کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے وزیراعظم کی دنیا بھر میں تضحیق ہوئی ہے ٹویٹ ڈیلیٹ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھائے جانے کے باوجود تاحال وزیراعظم کے اکاؤنٹ یا ان کے دفتر کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی وضاحت جاری نہیں کی گئی واضح رہے کہ گزشتہ سال مائے میں عمران خان نے فیک نیوز پھلانے والوں کے لیے سورہ بکرا کی آیت نمبر 42 ٹویٹ کی تھی اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اہدداران اکثر و بیشتر ٹویٹر پر صحافیوں اور حضب اختلاف کی سیاستدانوں کو آڑے ہاتھ لیتے رہے ہیں اور ان پر فیک نیوز چلانے کے الزام آیت کرتے رہے ہیں یاد رہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے اکتوبر سن 2018 میں ایک ٹویٹر اکاؤنٹ فیک نیوز بسٹر کا آگاز کیا تھا جس کا مقصد میڈیا میں چلنے والی غلط یعنی فیک خبروں کی نشاندہ ہی کرنا تھا لیکن اس اکاؤنٹ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سولہ نمبر کے بعد سے اس اکاؤنٹ سے کوئی نئی ٹویٹ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے غلط خبر کی ٹویٹ کی ہو دسمبر سن 2017 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جب عمران خان نے انڈیا کی ایک سابق اداکارہ اور سیاستدان کے بارے میں ٹویٹ کی کہ وہ انتقال کر گئی ہیں اور ان کے گھر سے بڑی تعداد میں سونا جواہرات اور رقم ملی ہے لیکن بعد میں ان کی تصحیح کی گئی کہ انہوں نے بغیر جان پرتال کیے ٹویٹ کی اور اس سیاستدان کا نام بھی غلط لیا اور ان کی ٹویٹ میں دی گئی تصویر بھی ڈکیتیوں کی تھی نہ کہ انتقال کرنے والے سیاستدان کی گھر سے ملنے والی دولت کی اسی طرح عمران خان کی اپنی جماعت کے دیگر وزراء اور اہدے داران بھی کئی بار بغیر تحقیق کیے فیک نیوز ٹویٹ کر چکے ہیں وفاقی وزیر شیری مزاری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ تک رسائی رکھتی ہیں انہوں نے بھی گزشتہ سال ستمبر میں خود ایک فیک ویڈیو ٹویٹ کی شیری مزاری نے اپنی ٹویٹ میں ایک ویڈیو شیئر کی اور پیغام لکھا کہ انڈین فوج مقبودہ کشمیر میں پیڑوں پر لگے پھل بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کہیں مسلمان کشمیری وہ پھل نہ کھا لیں لیکن حقیقت میں وہ ویڈیو سن 2018 کی تھی اور وہ انڈین ریاست ہمچل پردیش میں بنائی گئی تھی جہاں عدارت نے جنگل پر غیر قانونی قبضے کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیا تھا اسی طرح انڈیا کے ذیر انتظام کشمیر کے معاملے پر وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی نے بھی گزشتہ سال اگست میں ایک ویڈیو شیئر کی جس میں پولیس کو تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا اور وفاقی وزیر نے اس پر لکھا کہ دنیا دیکھے کہ انڈین وزیراعظم نریندر موڈی کی حکومت کشمیر میں کیا کر رہی ہے لیکن بعد ازان جب انہیں بتایا گیا کہ وہ ویڈیو کشمیر کی نہیں ہے تو انہوں نے تصحیح کرتے ہوئے ستمبر میں اپنی اگلی ٹویٹ میں کہا کہ وہ غلط تھے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ ٹویٹ پرانی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا